اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس ڈیار سٹوڈنٹس آج ہم نے ایک سائز 3.5 سٹارٹ کرنے ہیں اور 3.5 کا کوئیسٹن نمبر ون اور اس کا پارٹ نمبر ون بسکس کرنے ہیں تو کوئیسٹن نمبر ون میں ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس سسٹم آف لینئر ایکویشنز ہوں گے مطلب ہے آپ کے پاس یہاں پہ 3 لینئر ایکویشن ہے اور ان 3 لینئر ایکویشن کو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے ویریابل x, y اور z کی ویلیوز نکالنی ہے اور کس رول کے تروں نکالنی ہے کریمر رول کے لئے سو کریمر رول پہلے ہم بڑھ چکے ہیں کریمر رول میں ہم ویریابل کی ویلیوز کو کیسے فائنڈ کرتے ہیں اور کیسے ہم اس سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو لینئر ایکویشن کیا ہے 2x پلس 2y پلس z is equal to 3 پرسٹ ایکویشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے 3x مینس کا 2y مینس کا 2z اس کو ایکویشن نمبر 2 is equal to 1 اور 5x پلس y مینس کا 3z is equal to 2 اس کو ایکویشن نمبر 3 کہہ دیں اب کیا کرنا ہے سٹوڈنٹ ہم نے ان کے ایک کوفیشنٹ میٹرکس بنانا ہے یعنی x, y اور z کے جو کوفیشنٹ ہیں ان کا لیتے ایک میٹرکس بنانا ہے اس کے بعد x, y اور z کا ایک میٹرکس بنانا ہے اور تھرڈ میٹرکس ہم بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہم کوفیشنٹ میٹرکس بناتے ہیں اور کوفیشنٹ میٹرکس سے ہم ویریبل کی ویلی اس کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو کوفیشنٹ میٹرکس ہے x کے جو کوفیشنٹ ہے پہلے ان کو لکھیں پھر y کوفیشنٹ اور پھر z کو کوفیشنٹ تو x کوفیشنٹ ہے 2, 3 and 5 پھر y کوفیشنٹ ہے 2, minus 2 and 1 2, minus 2 and 1 z کو کوفیشنٹ ہے 1, minus 2 and minus 3 اب یہ تو ہوگے کوفیشنٹ میٹرکس اب کوفیشنٹ میٹرکس کریمر رول میں پہلے ہم یہ چیک کرنا ہوگا کہ اس کا کوفیشنٹ میٹرکس ہے اگر اس کا مارڈ 0 آتا ہے تو پھر ویریبل سولیشن ایکزیسٹ نہیں کرے گا یعنی ویریبل کی ویلی اس ہمارے پاس نہیں آئیں گی تو مست بھی ہمارے پاس جو absolute یعنی ایک کا جو مقتہ ہے اس کی ویلی اس کی ویلی اس ناٹ اس ایکول تو 0 آنی چاہیے تو سب سے پہلے ہم ایک کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ کریں گے کہ ایک کا ڈیٹرمنٹ کس کی ایکول ہے سو ایک کا ڈیٹرمنٹ ہم کیسے فائنڈ کریں گے یہ میٹرکس ہے یہاں پہ ہم نے اس کی ڈیٹرمنٹ علامت لگا دی یہ ڈیٹرمنٹ علامت ہے سیدھے بار لگا دی اب ایک کا ڈیٹرمنٹ کیسے فائنڈ کرتے ہیں اب پہلے ہم نے first entry کو باہر نکالنا ہے پھر minus second entry plus کے third entry کو جب first entry کو باہر نکالیں گے تو first column اور first row کو delete کر دیں گے باقی جو چار entries بچیں گے ان کو ہم absolute ملے گے دیں گے ڈیٹرمنٹ ملے گے دیں گے پھر minus second entry minus کو two باہر نکال دیا اب اس second column کو اور first row کو delete کرنا ہے second column اور first row کو delete کر کے باقی جو چار values آئیں گے ان کا ہم ڈیٹرمنٹ لیں گے third ہم نے کیا کرنا ہے plus one کو باہر نکالنا ہے اور third column اور first row کو delete کر کے باقی جو چار entries آئیں گے ان کا ہم نے ڈیٹرمنٹ لینا ہے سو پہلے ہمارے پاس two باہر ہے چار entries ان کا جب ہم ڈیٹرمنٹ لیتے ہیں تو ڈیٹرمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ diagonal elements کو آپس میں multiply کرتے ہیں minus باقی جو دو elements ہوتے ہیں ان کو multiply کیا جاتا ہے سو diagonal elements کو multiply کرنے کے بعد minus کی علامت ضرور لگانے چاہیے ٹھیک ہے سو minus کا two جب three سے multiply ہوگا تو six minus کی three سے multiply ہوگا تو six آ جائے گا اور minus کا two minus کا two one سے multiply ہوگا تو minus کا two minus کا two اور minus کیا ہو جائیں گے plus کا two ہو جائے گا سو two into six plus two ہو جائے گا minus کا two into اب minus کا three plus کی three سے multiply ہوگا تو minus کا nine minus کا nine اب minus minus کا two جب five سے multiply ہوگا تو minus کا ten but minus فارمولیہ والا ہے تو اس کو plus کا ten بنا دے گا ٹھیک ہے plus one three جب one سے multiply ہوگا تو three آ جائے گا minus minus کا two جب five سے multiply ہوگا تو minus کا ten but فارمولیہ والا minus اس کو positive بنا دے گا تو پلس کا 10 آ جائے گا سو یہ ہو جائے گا 16 مائنس کا 2 پلس 13 is equal to 27 27 ایک absolute آ گیا ایک absolute آ گیا اب ہم نے کریمر کی رول سے variables کی values کو find کرنا ہے variables کی values کو ہم کیسے find کریں یہ کریمر رول ہے جب اگر first variable کی value ہم نے find کرنی ہو تو آپ کے پاس یہ جو matrix بن دا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی 3 1 اور 2 کا جو matrix ہے اس کو constant matrix کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ constant matrix جو ہے اگر ہم نے x کی value find کرنی ہے تو x کے جو بھی coefficient ہے ان کو replace کریں گے اس constant matrix سے اسی طرح اگر y کی value find کرنی ہو تو y کی جو coefficient matrix ہیں ان کو ہم replace کریں گے اس constant matrix سے اس طرح z کی بھی کیا کریں گے z کی coefficient کو replace کریں گے ان coefficient سے ٹھیک ہے so first up ہم کیا کرتے ہیں x کی value find کرتے ہیں یہ فارمولا ہے کہ x کی جو coefficient ہے ٹھیک ہے ان کو replace کریں گے constant matrix سے constant matrix میں 3 1 اور 2 تو یہاں پہ ہم نے 3 اور 1 2 سے replace کیا ان numbers کو 2 3 اور 5 کو replace کیا 3 1 اور 2 سے اور اس کا determinant over a absolute over a determinant a ki determinant value kia 27 ہے ٹھیک ہے so دیکھیں 27 a ki determinant ki value 27 so a determinant یہاں پہ باہر آ جائے گا باقی values آپ اس کا determinant لیں اب اس کا determinant جیسے کہ پہلے ہم نے 1 determinant لیا تھا ویسے اس کا بھی determinant لیں یعنی first element کو باہر نکال کے first row اور first column کو delete کر کے باقی 4 entries بچیں گی ان کا absolute plus sorry minus second element second element لکھ کے first row اور second column کو delete کر کے باقی جار entries بچیں گے ان کا determinant سب جب ہم determinant لیں گے تو یہ ہو جائے گا 3 into 6 plus 2 minus 2 into minus 3 plus 4 plus 1 into 1 plus 4 is equal to 27 ہی بنے گا اب 27 بن رہا ہے اور a کا mark کیا ہے یعنی a determinant وہ 27 ہے so 27 کو جب a absolute سے divide کریں گے a absolute 27 کے برابر ہے so 27 over 27 is equal to 1 so x کی value ہمارے پاس کی آئے گی 1 آئے گی اس طرح ہم y کی value check کریں y کے لئے ہم کیا کریں y کی columns کو y کی coefficient क replace کریں constant coefficient constant column سے constant matrix سے constant entries جو ہیں ان سے replace کریں 2 minus 2 اور 1 کو ان کی جگہ ہم نے کیا لگ دینا 3 determinant open کرنے کا پہلے ہم پڑھ چکے کیسے open کرتے 1st 2nd 1st 2nd and plus 3rd entries ہم ان کو open کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer کی آتا ہے sum up کریں 0 0 کو 27 پہ divide کریں تب بھی کیا آتا ہے answer 0 ہی آتا ہے means y equal to 0 اب z کو check کرتے ہیں z کیا ہوگا z کا 3rd column ہے matrix a matrix a 3rd column ٹھیک ہے اس کو ہم delete کریں گے اس constant matrix سے delete کرنے کے بعد 3 1 and 2 3 1 2 کا determinant over اس کا determinant over a absolute ٹھیک ہے اور a determinant is equal to اب اس کا determinant کیسے open کرتے ہیں پہلے ہم 3 ٹھیک ہے first column اور first کو delete کرنا ہے باقی 4 entries بچیں گے وہ لکھ دیں گے اور اس determinant لکھیں گے minus second entry second column اور first کو delete کرنا ہے باقی 4 entries بچیں گے ان کا determinant plus third entry into third column اور first کو delete کرنا باقی 4 entries بچیں گے ان کا کیا لینا ہے determinant تو اس طرح آپ کے پاس کیا آئیں گے 2 into minus 4 minus 1 minus 2 into 6 minus 5 plus 3 plus 10 is equal to 27 ہی بنتا ہے 27 ہے 27 کو ایک absolute سے ہم کیا کریں گے جب divide کرتے ہیں ایک absolute کس کے برابر ہے 27 کو 27 پھر divide کریں گے تو آپ کے پاس answer 1 means آپ کے پاس کیا آئیں گے z is equal to 1 so اب دیکھیں x is equal to 1 آیا y is equal to 1 z is equal to 1 آیا ٹھیک ہے سیم values ہمارے پاس آگئے ہیں x y اور z کی یہی values ہم نے find کرنی تھی اب اگر آپ نے check کرنا ہے کہ یہ values جو ہم نے find کی ہیں چاہ یہ right ہیں یا wrong ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کریں ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے equation 1 2 اور 3 ان میں یہ values put کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ پاس x کی value کی آرہی ہے y 0 آرہی z 0 آرہی آپ پاس equation 1 2x 3y plus z 2x plus 2y plus z equal to 3 ہم ہم یہاں پہ x value put کریں تو lhs is equal to rhs آئے 2 x is equal to 1 2 into y 0 put plus z 1 put 3 2 2 کو 1 سے multiply کریں 2 0 سے 0 آ جائے 1 2 plus 1 1 3 3 means ہمارے پاس یہ variables کی values آرہی یہ کیا ہے correct ہیں تو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں by grammar rule سے آپ ایسے find بھی کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے grammar rule سے کہ پہلے پہلے ہم نے determinant معلوم کرنا ہے determinant must بھی non zero ہونا چاہئی اگر zero آگیا تو variables ki value find نہیں ہوگی یعنی solution اس کا exist نہیں ہوگا next آپ نے چیک کرنا ہے next آپ نے یہ دیکھ نا ہو کہ variables ki value find by grammar rule سے وہ کیسے کرتے ہیں کہ constant matrix ہوتا ہے اگر x کی value find کرنی ہے تو x کو replace کرتے ہیں constant matrix سے برابر کی دوسر سیڈ پہ ہوتا ہے اسی طرح y کو delete کرتے ہیں z z ki value کرتے ہیں z ki co 6 اور exercise 3.5 کو question number 1 تھا انشاء اللہ ہم next video میں question number 2 کو discuss کریں گے تو امید ہے بچو آپ لوگ کو سمجھ